اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قولو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو بے شک اللہ حمد و سنہ کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے استفہام انکاری استعمال کیا ہے اور کہا کہ کیسے ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے کہا کہ تم کیسے اللہ کی قدر و قدر پر تعجب کر سکتی ہو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے بڑھاپا اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا ازباب عادیہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے کہ اتنی ہی عمر میں اولاد ہوگی نہیں اللہ تعالی کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اور نہ وہ ازباب عادیہ ہی کا محتاج ہے وہ تو جو چاہے اپنے لفظ کن یعنی ہو جا کے ذریعے سے ہو جاتا ہے لہذا اللہ تعالی کو کوئی یہ نہیں ہے کہ ازباب عادیہ یعنی اتنی ہی عمر میں ہونا ہے ایسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے کوئی نہیں اللہ تعالی جب چاہے جسے چاہے اولاد جس عمر میں چاہے دے سکتا ہے لہذا یہ تعجب کی بات نہیں ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بات کی تھی دوسری حجرت حبشاہ کے تعلق سے کہ صحابہ اکرام نے پہلی حجرت کی اس کے بعد پھر جب پہلی حجرت کامیاب رہی تو ان لوگوں نے دوسری حجرت کی جس میں کل جو ہے بیسی یا تریسی مرد تھے اور اٹھارہ یا انیس عورتیں تھی اور وہ لوگ حجرت کر کے جو ہے نجاشی کے پاس پہنچ گئے وہاں پر اتمنان سے رہنے لگے تو ہم نے سنا تھا کہ مکہ والوں کو بیچینی ہوئی اور پریشانی ہوئی ان کے سکون اور اتمنان سے ان کے امن کے رہنے کی وجہ سے یادہ انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو ان لوگوں کے پاس نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اس کے مشیروں اور بادشاہ کے تحفے تحائف دے کر کے کہ وہ جائیں اور وہاں کے بادشاہ کو رازی کریں کہ وہ وہاں پر جو موجود صحابہ اکرام ہیں ان کو واپس کر دیں لہذا یہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نجاشی بادشاہ کے پاس گئے اور اسے سارا واقعہ سنایا جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا اب جب یہ لوگوں نے سارا واقعہ سنا دیا لیکن نجاشی بادشاہ چونکہ یہ عدل پسند تھے انہوں نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوں کو سننا چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو لہذا انہوں نے مسلمانوں کو بلا بھیجا مسلمانوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے نجاشی بادشاہ کے سامنے ہم سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ جو بھی ہو جب مسلمان وہاں پہنچ گئے نجاشی بادشاہ کے پاس تو نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دن ہے جس کو تم نے اختیار کر لیا ہے اور ہمارے دین میں بھی تم داخل نہیں ہوئے اس کے علاوہ اور کسی کے بھی دین میں تم داخل نہیں ہوئے یہ کون سا نیا دن تم نے اجاد کر لیا ہے مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی ہم بت پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے رشتوں کو رشتے داروں سے توڑ دیتے تھے پڑوسوں کو ہم تکلیف پہنچاتے تھے ان کو نقصان پہنچاتے تھے ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا اس کی عالی نسبی سچائی امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے پتا تھی اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی مانو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دو اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے قرابت جوڑنے ہاں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا فواحش میں ملوث ہونے جھوڑ بولنے یتیم کا مال کھانے پاک دامن عورت پر جھوٹی تحمت لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں روزہ نماز زکاة کا حکم دیا اس طرح سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے کام گنوائے اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے اس کی لائے ہوئے دینِ الہی میں اس کی پیروی کی چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جن چیزوں کو اس پیغمبر نے حرام قرار دیا انہیں حرام مانا اس نے جن کو حلال کیا اسے حلال جانا اس پر ہماری قوم ہم پر بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھرنے کے لیے فتنوں میں مبتلا کیا سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بودھ پرستی کی طرف پلٹ جائیں نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ ہے تمہارے پاس تو مجھے سناو حضرت جعفر بن عبی طالب نے کہا ہاں ہے میں پڑھ کر کے سناتا حضرت جعفر بن عبی طالب نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی نجاشی اس قدر رویا اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تڑ ہو گئی اس کے اطراف بیٹھے ہوئے لوگ جو صحیفے کھولے ہوئے تھے وہ بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے جو ہے گیرے ہو گئے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا یہ کلام وہی ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام لے کر کے آئے تھے دونوں ایک ہی شمادان سے نکلے ہوئے ہیں اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤں میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے اس کے حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے لیکن پھر عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا اللہ کی قسم کل ان کے متعلق ایک ایسی بات لے کر کے آؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑے کاٹ کے رکھ دوں گا عبداللہ بن ربیعہ نے کہا ایسا نہ کرو عمر بن عاص ایسا نہ کرو ان لوگوں نے گرچے ہمارے خلاف کام کیا ہے لیکن بہرحال یہ ہمارے کمبے اور قبیلے کے لوگ ہیں ان کو ایسا نہ کرو ان پر ظلم نہ کرو عمر بن عاص نے کہا نہیں میں ایسا ہی کروں گا اور پھر وہ دوسرے دن دوبارہ نجاشی کے پاس آئے حاضر ہوئے اور بھی بہت ساری باتیں کہیں انشاءاللہ وہ کیا باتیں انہوں نے کہیں اور کیا آرگیومنٹ نجاشی بادشاہ کے سامنے انہوں نے پیش کیا وہ ہم انشاءاللہ آگے کے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سج بولنے دینی احکام کی پابندی کرنے اور اس پر قائم رہنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں محمد تارق نے اپنے والد محمد صادق خان کے صدقے جاریہ کے لیے پورا تعاون کیا ہے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی